آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کیمہ پرانٹھا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کی بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے لیکن کھانے میں بہت ہی زیادہ مزدار بھی ہوتا ہے جس سے بچے سے لے کر کے بڑے سبھی بہت شوق سے اسے پسند بھی کرتے ہیں اور ایک بار اگر آپ اسے میری طریقے سے بنا کر کے تیار کر لیں تو آپ ہر بار آپ اسی طریقے سے بنانا پسند بھی کریں گے اور گھر والے آپ سے ڈیمانڈ ہمیشہ کریں گے کیمہ پرانٹھا بنانے کی تو بہت مزدار سی ریسپی یہ بلکل بسکیپ نہ کریں ان تک دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری چانلز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں ہلو فرینڈز میں شہ گفتہ پینکی کی دنیا فرام ڈالی میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں اور مزدار سی ریسپی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ون باؤل آنٹا لے رہی ہوں گے ہوں کا آنٹا ہے اور اس میں میں ایک چھوٹی چمچ نمک اچھوٹی چمچ نمک اجوائن اسے ہاتھوں سے اس طرح کر کے ہم دیں گے تو اس سے ٹیسٹ بہت ہی مزدگا آتا ہے اب ان تینجوں چیزوں کو پہلے ہم نے مکس کر لینی ہے اور اس کے بعد تھوڑے تھوڑے سے پانی کو ایٹ کر کے ہمیں آٹوں کا ایک ڈو تیار کر لینا ہے ڈو بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں چاہیے بہت زیادہ لوز بھی نہیں چاہیے نارمل جیسے ہم پرانٹھے کا ڈو تیار کرتے ہیں ویسے ہم نے پرانٹھے کا ڈو تیار کر لیا ہے اور اسے ہلکا سا آئل دے کے اوپر سے تھوڑا سا لگا دیا اور اس کے بعد بچہ چوٹے چمچ 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 چلی مشری راہی چ別 دےко گوڑا اور اسوں کو پہلے ہي اثر تяв whilst كل invest爆ی جنیا ہے جانٹاز میں نکالر پہلے جنیا ہے ایک کا دیوی جیسے دکہ ڈویا ایнять چھوٹی چھوٹی چھوٹے چلی چھوٹے 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 چلی نمگ ل grabs بچ دکھو کشمری عst ب بچ کھا پوڑر ادھی چھوٹی چمچ دھنگیے کا پوڑرد آگ چھوٹی چمچ گرم مسائلے کا پوڑر آدھی چھوٹی چمچ بھونے میں زیرے کا پوڑر اور آدھی چھوٹی چمچ سنف movement ان سب کو ڈرائی مسائلے کو بھی ڈال کرکہ ہم نے یہ مسائلہ اپنا تیار کر لیا اور اسے یہ رائے کر دیتے ہیں اور اب ایک ہیوی بوٹم کرائی میں نے چولے پر چرہایا اس میں دو سے تین بڑے چمچ سرسوں کا تیل میں نے اس میں ڈالی ہوں اور یہ تیل جیسے ہی گرم ہو جاتی ہیں then ہم اس میں آدھی چھوٹی چمچ زیرہ ڈال دیں گے اور قریب ایک چھوٹی چمچ بھڑ کر کے باریک کٹا ہوا لہسن اور ایک چھوٹی سائز کا پیاز وہ بھی باریک کٹا ہوا ہمیں اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے میڈیم فلیم پر دیر سکتا ہم بھون لیں گے جیسے ہی پیاز کا کلر چینج ہوتا ہے then ہم نے جو مسالے کا پیسٹ تیار کر کے رکھا ہے وہ سب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مسالے کا ڈالنے کے بعد ہم تیل میں بہت اچھے سے مسالے کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے کیمہ تیار کر کے رکھا ہے پیسٹ کر کے اسے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کیمہ ڈالنے کے بعد ہم قریب ڈیل سے دو منٹ تک میڈیم فلیم پر چلاتے ہوئے کیمہ اور مسالے کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور اب یہاں پر ہم نے گھر کی تازیہ دہی جمی ہوئی جو کی کھٹی بلکل بھی نہیں ہے ایک چمچ ہم یہاں پر اس میں ایڈ کر دیں گے دہی ڈالنے کے وقت میں فلیم کو بلکل لو کر دیں گے تاکہ دہی فٹنے کا ڈر ہوتا ہے ہائی فلیم پر تو اس دیکھیں بہت اچھی سے دہی جب ہمارا بہت اچھی سے مکس ہو گیا دین ہم میڈیوم فلیم پر قریب آٹھ سے دس منٹ تک اسے یوں ہی چلاتے ہوئے ہم نے اپنے کیما کو بھون لینا ہے دیکھیں درائی ہو چکا ہے ہمارا کیما اور یہ سارے جو بھی اس کے ایکسٹر وارٹر تھے سب سوک چکے ہیں اور کیما ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اس پوائنٹ پر ہم نے ایک چھوٹی سائز کا پیاز باریک کٹا ہوا اور دو بڑی چمچ باریک کٹے ہوئے ہرا پیاز اسے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس ہرا پیاز ایڈ کر دیں گے بس اس اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہ ہمارا کیما بلکل تیار ہو چکا ہے سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے اس کیما کو آپ ایر ٹائی ڈبے میں بڑھ کے رکھ دیں اور ہفتہ آپ اس کا استعمال کریں کچھوڑی بنانے میں سموسے بنانے میں یا پھر پراتھا بنانے میں ہمارا کیما تیار ہو گیا اور اب ہم پراتھے بنانے کی طرف چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں آٹھا بھی ہمارا بہت اچھی سے سافٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم آٹے کا ایک حصہ لے لیں گے ایک لوئی نکال لیں گے جیسے نورمل ہم جو روٹیا مناتے ہیں گر میں چپاتی اس کے ڈبل سائز کا یہاں پر ہمیں لینا ہے لوئی اور اسے دونوں تھم کو پریس کرتے ہوئے دونوں انگوٹھے سے اس طرح سے پریس کرتے ہوئے ہم اسے کٹوڑی کا شیپ دے دیں گے اور اس کٹوڑی کا شیپ جب بن جائے دین ہم اس میں سٹوفنگ اپنا کیما کا بھر دیں گے یہاں پر آپ اپنے پسند کے اکارڈنگ کم یا زیادہ لیکن میں یہاں پر دو چمچ بھر دیں گے اس سے کی ایک دو بلکل پرفیکٹ ہو جاتا ہمارا پراتھا اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ باہر بھی نہیں نکلتا ہے اور بہت زیادہ کم بھی نہیں لگتا ہے دو چمچ اچھے سے بھر کے میں نے اس میں ڈال دیا اور اس طریقے سے پریس کرتے ہوئے ہم اس کے موہ کو بند کر دیں گے اور یہ ہمارا جو لوئی ہے یہ کیما بھر کر کے بلکل تیار ہو چکا ہے اور اسے سوکھے آٹیں تھوڑا سے اس میں لگا کر کے اور یہاں پہ پہلے اپنے ہاتھوں سے اسے پریس کر دیں گے اور اس کے بعد ایک رولر کے ہیلپ سے یا بیلن کے ہیلپ سے ہم اسے روٹی کے شیپ میں اسے بیل لیں گے یہ دیکھیں اسٹفنگ اس کی باہر سے بھی دیکھ رہی ہے بہت اچھے سے ہمارے اسٹفنگ تیار ہوئی ہے اس میں ہم نے ڈالا ہے تو کیما بہت اچھے سے دیکھیں اور اس میں اپنے پرانٹھے کو ڈال دیں گے اسے ہم دونوں طرف سے گولڈن کلر آنے تک ہمیں اسے سیک لینا ہے یہاں پر میں تھوڑی سے دیسی گھی کا استعمال کریں آپ چاہے تو اس میں بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دونوں طرف سے دیسی گھی میں ڈالتے ہوگے اسے سنہرا کلر آنے تک ہم نے اسے پرانٹھے کو سیک لینا ہے اور اسے تھوڑی اسی نا مطلب لو ٹو میڈیم فریم پر ہم اسے پرانٹھے کو سیکیں گے ہائی فریم پر جل جائے گا لو ٹو میڈیم فریم پر بہت ایک کرسپی سا ہمارا پرانٹھا بن کر کے تیار ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ہماری بہت مزے کی پرانٹھا سیک چکی اسی طریقے سے ہم اپنے دوسرے اور دوسرے سے جتنی پرانٹھے بنا رہے ہیں سیک لیں گے تو یہ ہمارا بہت ہی مزے دار سا کیما پرانٹھا بنا کر کے تیار ہو چکا ہے اور اسے میں یہاں پر دہی کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آپ چاہیں تیسے سوس کے ساتھ بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے دار یہ اپنے آپ میں یہ کمپلیٹ میل ہو جاتا ہے اور آپ اس کی سٹفنگ بھی دیکھیں بہت ہی مزے کا اندر تک بلکل کورنر کورنر تک اس کے سٹفنگ پہنچی ہے بہت مزی کا تو بہت ہی مزے دار سی ہے رسیپی فرنڈز اگر آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی ہیلپ فل لگی ہو تو میری چیلنز کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں فیملی میں فرنڈز میں گروپس میں شیئر کریں اور آخر میں دل صاف رکھیں زبان پاک رکھیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اور اگر کوئی اپنا ہے تو اس کے ساتھ دھوکے بازی یا چال بازی بلکل بھی نہ کریں میری یہ ویڈیو ان تک دیکھنے کے لئے بغت بغت تینکس اللہ حافظ